لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ انڈیا کی ٹیم جو آمارستان نے جب کھیلتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ گلی کے بچے کھیل رہے ہیں اب تمہیں ویرات کولی گلی کا بچہ نظر آ رہا ہے وہ 76 سنچریان لگا چکا ہے وہ بندہ پاکستانی بالرز کی کوئی ایسا میچ نہیں ہے جس میں اس نے ٹھکائی نہ کی ہو ہر میچ میں وہ پاکستان کو مارتا ہے باقی چھوڑیں لیکن پاکستان کے حلاف ایسا لگتا ہے کہ ویرات کولی پیچھے سے قسمت لکھوا کے لائے ہوئے ہیں کہ آر بار میں نے پاکستان کے حلاف کھیلنا ہے اور پاکستانیوں کے خواب جو ہے چکنا چور کرنے ہیں ایک بڑی وہ کہتا ہے کہ بکواس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے بھونکے اس نے انڈیا کے اوپر اور وہ کیا سٹیٹمنٹ ہے اس قسم میں میں بتانے لگوں دیکھیں پہلی بات ہے آپ ایک پروفیشنل کرکٹر ہو اور آپ وہ کرکٹر ہو جو اس طرح پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہو آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ اٹھ کے آپ انڈیا کے اوپر بکواس کر دو اٹھ کے آپ جو انڈیا کو یہ کہہ دو کہ انڈیا تو ہمارے لئے ایسے ہیں جس طرح ہم گلی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں لیٹرلی فہار احمد نے یہ بات الفاظ یوز کی ہیں انڈیاں ٹیم ہمارے لئے جو ہیں اکاؤنٹس ہیں ان کو بین کیے جائے انہوں نے کہا ایسا میں نے کوئی بیان نہیں دی دیا میں پاگل ہوں میں بھارت کو کہوں گا مطلب اس طرح کے جالی بیانات جو ہیں وہ لوگ ٹویٹر ہینڈل سے پھیلاتے ہیں اور اس پہ انہوں نے شدید احتجاج بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا دلکل نہیں ہے بھارت ایک زبردست ٹیم ہے ایک پروفیشنل ٹیم ہے اور اس کے خلاف میچ بڑا ہائی بولٹیج ہوتا ہے بڑا زبردست ٹاکرا ہوتا ہے ہمارا انڈیا کے خلاف اور یہ آسان نہیں ہوتا یہ پاکستان کے لئے بھی آسان نہیں ہوتا تو اب اگر دیکھا جائے تو افتخار احمد نے یہ بولا ہے کہ جب بھی ہم انڈیا کے خلاف کھلتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم گلی کے بچوں کے خلاف کھل رہے ہیں ان کے انڈیا کے جو پلئر سے وہ ہمیں گلی کے بچے نظر آتے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا اور اس بار بھی انڈیا کو ہم ہرائیں گے کیونکہ انڈیا کو ہرانا ہمارا جنون ہے اور ہم جذبے کے ساتھ جواوہ انڈیا کو ہرائیں گے یار بات یہ ہے کہ میں نے سٹارٹ میں وہی بولا کہ کونفیڈنس ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن کبھی کبھی کونفیڈنس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو زلیل کروا آپ پروفیشنل کرکٹر ہو آپ کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ اٹھ کے کسی بھی ٹیم کے اوپر پکواس کر دو کبھی جوید میاں دات اٹھتا ہے وہ کہا دیتا ہے جی انڈیا بارڈ میں جائے کبھی شویہ بطر کہا دیتا ہے اٹھے جی ہم انڈیا کو ان کے گھر میں زلیل کر گئیں گے کبھی کوئی کہا دیتا ہے کبھی جوید میاں دا کبھی واقم جوید اٹھتا ہے وہ کہتا ہے انڈیا تھی انڈیا تو ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے وہ تو کمزور سیٹ نظر آ رہا ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے میں اچھا لے گا پاکستان سے اکل کے نہ ہوں لو آپ لوگ آپ کی نظر میں انڈیا 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 میں ان کے ایک نواز نامی جو ٹویٹر ہینڈل ہے جس پہ بلو ٹک لگا ہوا لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ محمد نواز ہیں ہم پاکستان کی ہلو درستو دیکھیں اس سمیں جو ایک بیان ہے چرچہ میں جو کہ اقتکار احمد کی طرف سے آ رہا ہے وہ بیان جو آ رہا ہے وہ آپ کو بتائیتا ہوں دیکھا ابھی اقتکار احمد نے ایک دو دن پہلے کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ بھارت کے سامنے جتری کھیلتے ہیں بھارت کے سامنے کھیلتے ہیں تو انہوں نے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی گلی کرکٹ میں بچے کی طرح ہیں جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں وہ بات دیتے ہیں کچھ اس طریقے کو انہیں نظر آتی ہے اب جو انہوں نے بولا ہے وہ انہوں نے یہی کہا ہے جو وائرل ہو رہی ہے خبریں اب جو اس میں پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہیں پاکستان کے یوٹیوبر ہیں وہ پوری طریقے سے بڑھک گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تم پورے ورلڈ کپ میں ہیں انڈیا سے پچاس اوڑ میں کبھی میچ نہیں جیتے ہو تمہیں ایک میچ کیا جیت گئے ابھی تمہیں ورلڈ کپ میں بہت گئے اس کے بعد سے تمہیں خود آ رہے ہو ابھی تمہیں ویرات کولی نے بیل سیزن کی پاری کھیلی تھی جب ایک طرفہ میچ جو تھا تمہارے موں میں سے چھین کر رہا تھا راؤ جیسے پہ چھکے مارے چاچا یہ پاگل ہو گیا ہے لیکن اب جو دوسری بات کی نکل کر رہی ہو چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی بیان دیا ہی نہیں ہے کسی نے یہ بستی دی ہے چاچا کے اکاؤنٹ کے ساتھ ان کا کچھ ایسا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے لیکن پاگستانی ایکس پڑا بڑھا چکے ہیں اور اس سے دیکھتے کیا کیا بولا مجھ نہیں آتا کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہوتا ہے کہ دوسری ٹیم کو پریشرائز کرنے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں لیکن وہ بھی سٹیٹمنٹ جو ایسی ہوتی ہے کہ اعترام کے دائرے میں رہ کے کرنی چاہیے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عبدالرزاق نے یہ بول دیا تھا کہ بمرہ جو میرے سامنے بیبی بوائے جیسا ہے یعنی کہ یہ بات کوئی کرنے والی ہے سمجھ نہیں آتا کہ ہا لیکن آور کانفیڈنس اکثر ہمیں مرواتا ہے اور ہمارے کھلاڑیوں کا یہ ہی ہے کہ میچ سے پہلے اتنی بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں اور بعد میں جب میچ ہوتا ہے تو پھر ایسی مار پڑتی ہے کہ پھر جب وہ سوشل میڈیا پہ ان کو اتنا ٹرول کیا جاتا ہے اتنا زلیل کیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں اب اگر ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ انڈیا میچ جیت جاتا ہے تو یہ افتخار احمد کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے رہے یہ بار بار سامنے آئے گی اور بار بار ان کو ٹرول کیا جائے گا اور وہ دن ان کے لئے سب سے برا دن ہوگا ان کی کیا بات کرنے کا کوئی مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ سٹیٹمنٹ ضرور دیں لیکن ایسی سٹیٹمنٹ بالکل نہ دیں جس سے پاکستان کا مزاق بنے یا آپ کا مزاق بنے یا سامنے والی ٹیم کا مزاق بنے یا ان کو آپ ڈس رسپیکٹ نہ کریں تو یہ بات کوئی کہنے والی نہیں تھی بارال شاید یہ بول گئے ہیں ویرات کولی کی وہ بیٹنگ جس میں جو آخری جو آہو 18 بالوں پر ویرات کولی نے قیامت ڈہائی تھی پاکستان کے اوپر یہ اگر کہا جائے کچھ کم نہیں ہوگا اور ایک جو آہو جیتا ہوا میچ ہمارے آتوں سے چھین کے لے گیا تھا کروڑوں لوگوں کو جو آہو ویرات کولی نے جو آہو انسو میں نہلا دیا تھا وہ آپ بول گئے آپ بول گئے اس کے بعد جو آہو اس سے پہلے آپ بول گئے آپ سیواک کو بول گئے آپ یوراج سنگھ کو بول گئے آپ رویت شرمہ کو بول گئے جو حسن علی کی اس نے پیٹائی کی تھی تو سب بھی ایسے جو بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں میچ سے پہلے لیکن میچ میں پھر ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو پھر جو آہو کہنے اور جو آہو دیکھنے کے جو آہو لائک نہیں ہوتا ہے اب اگر دیکھا جائے تو یہ بھی میچ ہوگا پاس چلے گا ٹھیک ہے میچ ہونے کے بعد آپ کو سٹیٹمنٹ دیں وہ ایک لگ سینام نے دیکھا تھا کہ آربیجن سنگھ نے بھی پہلے ہی کہا تھا ایشیا کپ کے میچیز آ رہے ہیں آگر ورلڈ کپ کے میچیز آ رہے ہیں انڈیا آپ کو رون دیتا ہے جو کہ لگ بھی رہا ہے کیا کرو گے پھر بھائی جن آپ ابھی دو دن لوگوں نے پاکستان ٹیم کے تریفیں کر دی ہیں یہ پچاس ابروں میں بڑے فیورٹ جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں مجھے میری ٹیم کا پتہ ہے مجھے پاکستان ٹیم کا پتہ ہے کہ پریشر والے میچ میں ان کی کھل کے ہاتھ میں آ جاتی ہے ان کی کھل کے ہاتھ میں آ جاتی ہے پریشر والے میں اسے ان میں ان سے انڈلی نہیں ہوتے آپ انڈیا والے میں دیکھ لیں مطلب ان کی نظر میں ورات یا ورات کولی کی اگینسٹ پاکستان پر فارمسیز نکال کے دیکھ لو چاہے وہ اسیا کپ کا میچ چاہے وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا میچ چاہے وہ اوڈی اے کرکٹ کا ورلڈ کپ میچ چاہے ہنڈرڈ پر فارمسیز رہی ہیں ورات کولی کی وہ کینگ آف کرکٹ ہے آپ کے گھنٹے کی کیا پر فارمس رہی ہے مجھے ذرا بتانا پھر پتہ چل جائے گی آپ بھی اپنی کی ایک سہار احمد کی اپنی کی اچھا چھا اس کو کہتے ہیں پتلا بھی ایک دویننگ کھیل دی تو بڑا جی روج میں آگے جی انڈین ٹیم کیٹز ہیں ہمارے اگے گلی کے لڑکے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم ہرا دیں گے ان کو ہم یہ کر دیں گے ان کو ہم وہ کر دیں گے اور خود آپ جیس طرح جیس رانکنگ میں نمبر وان کے اوپر ہو مجھے بتا دو ذرا شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو ابھی اٹھے ورات کولی ابھی اٹھے کیا دہا روید شرما دے پاکستان ٹیم کو پر سٹیٹمنٹ کہ ہم پاکستان ٹیم کو پکڑ کے رون دیں گے وہ پروفیشنل کرکٹر ہے ورات کولی کی وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس میں وہ بابر آدم کی یعف سے بابر آدم کی تریف کر رہے ویراعت کولی کیا ضرورت ہے کسی بندے کی تریف کرنے کی پوری دنیا اس کی تریف کرتی ہے ایمن کیا آپ کا گھنٹا بابر آدم اس کی تریف کرتا ہے ابποو مانتا ویراٹ کولی کو اپنا پوچھنا کبھی اکیلے میں پتہ بھی ہوگئے افتہاراo آب بو مانتا ویراٹ کولی کو بابر آدم اپنا ویراٹ کولی کی اس بندے ویراٹ کولی نے تریف کیا بابا رازم کی جیسے کی اپنے ویڈیو میں دیکھا کہ کس پرکار سے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن رہا ہے جب انہوں نے بولا کہ اکتیار حیمد نے کی بھارت کے جو پلیئرز ہیں وہ کلی کے بچوں کی طرح کھیلتے ہیں کچھ اس طریقہ بیان دینے میں بعد پاکستانی جو اکتیار حیمد ہے کافی زیادہ ٹرول ہو رہے ہیں لیکن اکتیار حیمد نے ایسا کہا ہے نہیں نہیں کہا لیکن انہوں نے تو منع کر آیا ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے دوستو لیکن پاکستانی میڈیا بڑھتا ہے ان کے پاس دوستو بھی اچھا لائکہ ویڈیو لائکتی چینل کو سبسکرائب دیکھیں